وقت کے بعد خبرنامے میں آپ کا ایک بار پر خیال دیں ویسر کانگریس پارٹی کے رکنے پارلیمنٹ ایم راج مہن نے کہا ہے کہ دھرمنا پرساد راؤ کے بعد دوسرے وزارہ کی بھی باری آ چکی ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے ایم راج مہن نے کہا کہ ویسر کے دور میں شروع کی گئی سکیموں کے لیے جاری کیے گئے احکام سے لاکھوں افراد نے استفادہ کیا لیکن آج ان پر بے بنیاد الزامات لگائے جا رہے ہیں راج مہن نے کہا کہ کانگریس پارٹی ریاست سے جلد ختم ہو جائے گی صدر پی سی سی بی ست نارائنہ نے کہا ہے کہ جگر مہن رڈی کی خاطر ہر ایک بلی کا بکرابن رہا ہے ریاستی وزیر دھرمنہ پرساد راؤ کے استفعے سے متعلق پوچھے گئے سوال پر صدر پی سی سی نے کہا کہ یہ معاملہ چیف منسٹر کے پاس ہے اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے ان کا کہنا تھا کہ اگر دھرمنہ پرساد راؤ استفادہ دیتے ہیں تو اس کا جواب بھی چیف منسٹر ہی دیں گے انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ دھرمنہ پرساد راؤ معاملہ پارٹی کو نقصان پہنچا سکتا ہے تیلیویشن پارٹی سبراہ چندرباہ و نیڈو پر تنقید کرتے ہوئے صدر پی سی سی نے کہا کہ بی سی طبقے کے مسائل پر چندرباہ و نیڈو صرف مگرمچ کے آنسوں باہر ہیں صدر ملیز بیرشتر اسددین اویسی نے صدیق نگر رنجیہ نگر میں مقیم آسام کے باشندوں سے ملاقات کی پرکنے پارلیمنٹ ہیڈراباد نے ان سے اظہار یاگانگت کیا ان افراد نے بتایا کہ ان کے کئی ساتھی گزشتہ پندرہ سال سے ہیڈراباد میں مقیم ہیں بیرشتر رویسی نے وہاں موجود ملازمین پولیس کو تاقید کی کہ وہ آسام سے آنے والے پناہ گزینوں کو حراسانہ کریں صدر ملیز نے ان افراد کو تحقن دیا کہ وہ اتمنان سے رہیں اور کسی بھی واقعے کے پیش آنے پر ان سے ضرور رابطہ کریں عثمانیہ یونیورسٹی کے تحت سولہ اگسٹ کو منقض ہونے والے تمام امتحانات ملتوی کر دیے گئے ہیں ٹیچرز کی جانب سے جاری احتجاج کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا ہے ملتوی شدہ امتحانت کی تاریخ کا بعد میں اعلان کیا جائے گا نارین پیٹ علاقے میں مجلس کے جانب سے دعوت افطار کا احتمام کیا گیا جنرل سیکریٹری اور حکنی اسمبلی احمد پاشا قادری کے علاوہ سابق ڈیپیٹی میر جعفر حسین میراج نے اس دعوت افطار میں شرکت کی مقامی مجلسی قائدین غلام مہدین شاند اور عبدالقادیر نے مہمانوں کا خیر مقدم کیا پتھر گٹی میں مجلسی کارکنوں کی جانب سے دعوت افطار کا احتمام کیا گیا ملتوی اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالا کوپریٹر پتھر گٹی محسن بلالا اور مقامی تاظرین کے علاوہ عوام کی کثیر تعداد نے اس دعوت افطار میں شرکت کی بڑا بازار چننے کی بھٹی کے نوجوانوں کے جانب سے بھی دعوت افطار کا احتمام کیا گیا تھا جہاں پر مقامی افراد کے علاوہ دیگر مہمانوں نے شرکت کی بارہ سال قبل گم ہو جانے والا لڑکا اکبر باغ کے ایک دودھ فروش گولی کے پاس سے برامت کیا گیا صداکر نامی ظالم دودھ فروش نے بارہ سالہ محمد رفیق سے جانوروں سے زیادہ کام لے کر اسے ذہنی مریض بنا دیا رفیق کی خالہ نے انتہائی صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے کسی فلمی کہانی کی طرح اپنے بھانجے کی شناخت کی مکمل ثبوت کے بعد پولیس کو متعلق کیا سیدہ بات پولیس کے مطابق بارہ سال قبل یعنی سال دو ہزار میں پڑوسی ریاست کرناٹک کے شہباد سے مدار پٹیل نامی شخص اپنی اہلیہ اور اکلوتے لڑکے محمد رفیق کے ہمراہ محرم دیکھنے کے خاطر شہر آئے اور عوام کے حجوم میں ان کا لڑکہ رفیق لا پتہ ہو گیا انہوں نے کافی تالاش کیا اور مایوس ہو کر اپنے گاؤن لاؤڈ گئے جہاں اپنے اکلوتے لڑکے کے غم میں میاں بیوی کا انتہائی برا حال ہو گیا تھا گمشدگی کا یہ معاملہ انتہائی دلچسپی اس وقت اختیار کر گیا جب سپوٹا باغ سیدہ باد کی حمیدہ بھی نامی خاتون جو گھروں میں کام کیا کرتی ہے ارمان ٹور واقع اکبر باغ پہنچ گئی وہاں اس نے دودھ لے کر آنے والے ایک نوجوان کو دیکھا اسے اس کا چہرہ شناسہ محسوس ہوا اور وہ نوجوان سے نام وغیرہ پوچھنے لگی گم سنسا نوجوان اپنا نام تو نہ بتا سکا لیکن پتہ بتا دیا جو اکبر باغ کے ایک صداکر نامی دودھ فروش کا تھا یہ حسن اتفاق حمیدہ بھی بارہ سال خبل گم ہونے والے رفیق کی خالہ ہوتی ہے وہ اپنے پڑوس کی چند خواتین کے ہمراہ صداکر کی ڈوڈی کو گئی اور اس نوجوان سے دوبارہ نام پوچھا تو اس نے اٹکتے ہوئے اپنا نام رفیق بتایا حمیدہ بھی نے انتہائی صبر کا مظاہرہ کیا اور وہاں سے خاموشی سے واپس ہوئی اور پھر وہ شابات پہنچی اور وہاں سے رفیق کی اپنے والدین کے ساتھ والی تصویر لے کر واپس ہوئی وہ تین روز خبل دوبارہ صدا کر کے ڈیری فارم پہنچی اور موقع پا کر رفیق کو وہ تصویریں دکھلائی جسے دیکھ کر رفیق چونک گیا اور اس نے خود کو اور اپنے والدین کو پہچان لیا حمیدہ بھی نے پوری طرح تسلی کے بعد مقامی افراد اور سیدہ بات پولیس کو متعلق کیا مقامی افراد منگل کی شب صداکر کی ڈوڈی پر پولیس کے ساتھ پہنچے اور رفیق کو برامت کیا صداکر اور رفیق کو پولیس اسٹیشن لے جایا گیا جہاں پولیس کا صداکر کے تعلق سے نرم رویہ دیکھا جا رہا ہے لیکن میڈیا اور مقامی افراد کی مداخلت کے بعد پولیس نے سخت موقف اپنایا ہے رفیق نے جس کے ہاتھ اور پیر زخمی تھے بتایا کہ اسے صرف اتنا یاد ہے کہ اس سے دن بھر بھینسوں کی خدمت کروا ہی جاتی اور رات میں شراب کی ایک بوتل پلا کر خید کر دیا جاتا اسے اتنا بھی نہیں یاد رہا کہ وہ کتنے عرصے سے وہاں رہ رہا ہے سارا دن کام اور رات کی نین نے اسے ذہنی مریض بنا دیا ہے اتنا کے بعد مقامی رکنے بل دیا منحاج بھی وہاں پہنچے جس کے بعد سہدہ بھار پولیس مزید کاروائی کر رہی ہے کیامرہ پرسن یونوس کے ساتھ میں اسم رفی فور ٹی وی نیوز شہر میں دن کے اوخات میں اسٹریٹ لائٹس کا کھلا رہنا اب روز کا معمول بن گیا ہے چار سمدے کے دن دل سکھ نگر چادر گھاٹ ٹی وی ٹاور ملک پیٹ نلگنڈا چورہہ اور سیدہ باد کے علاقوں میں دن بھر اسٹریٹ لائٹس کھلی دیکھی گئیں متعلقہ محکومے کے ملازمین صبح کی اوخات میں چند بلپس تبدیل کرنے کے بعد اچانک غائب ہو گئے تھے زلے محبوب نگر کے شاد نگر منڈل میں واقع ایک سٹیل فیکٹری میں آگ لگ جانے سے کم از کم تین افراد ہلاک ہو گئے ہیں آگ لگنے کی وجوہات کا فیلحال پتہ نہیں چل پایا ہے تاہم شبہ کیا جا رہا ہے کہ سلنڈر کے پھٹنے سے آتیزدگی کا یہ واقعہ پیش آیا ہوگا اس واقعے میں تیرہ افراد جھلز گئے تھے جن کو علاج کے لیے حیدرباد کے عثمانیہ، اپولو اور اویسی ہسپیٹلز میں داخل کر آیا گیا تھا علاج کے دوران تین افراد زخموں سے جان پر نہ ہو سکے محلوکین کا تعلق بیہار سے بتایا گیا ہے جیڈی میٹلا میں بھی ایک کمپنی کے گودام میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا تاہم اس حادثے میں کوئی جانے نقصان نہیں ہوا لیکن آگ کے شولے اتنے شدید تھے کہ پانچ کلومیٹر کے فاصلے تک گہرا دھواں پھیل گیا تھا پولیس نے بتایا کہ جیڈی میٹلا میں واقعہ بھارت کیمیکل فیکٹری میں کیمیکل کے ٹینکر میں دھماکی سے یہ آگ لگی دس فائر انجن کے قریب پچاس آتش فرو عملے نے کوشش کر کے آگ پر خوابو پایا اس واقعے سے جیڈی میٹلا میں ٹریفک مکمل جیم ہو گئی پولیس آگ لگنے کی وجوہات معلوم کرنے کی کوشش کر رہی ہے بادوشہ زفر کا مشہور شعر ہے کہ زفر آدمی اس کو نہ جانیے گا ہو وہ کیسا ہی صاحب فہم و زکا جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا شمساباد پولیس حدود میں ایک باپ نے تیش میں آ کر اپنی کمسن بیٹی کا قتل کر دیا بتا جاتا ہے کہ ملوچنا اور اس کے شوہر دامو در کے درمیان اکثر جھگڑے ہوا کرتے تھے دامو در شراب کا عادی تھا اور بیوی پر شک کیا کرتا تھا منگل کی شب میاں بیوی میں لڑائی ہونے کے بعد دامو در تیش میں آ گیا اور اپنی دیر سالہ بیٹی میناکشی کو جان سے مار دیا شمساباد پولیس ایک کیس درش کر کے مفرور دامو در کی تلاش کر رہی ہے اور آخر میں ایک بات پھر نظر ڈالیں گے سرخیوں کا سرخیوں کے پیش کردہ ہیں مقدوم برادر سستہ پاجاما کوٹ پائنٹ پٹھانی سور جو پوری شروانی چادری ہو کے تقریب ہر محفل میں شہر کا جرمگاتا شوروم مقدوم برادر سپتھر گٹے ہیدر آباد سرکاری جائزتوں پر ایک لاکھ بیس ہزار تقریبات کرنے کا اعلان ریاست میں برقی بہران کا اعتراف تقریب یوم آزادی سے چیف میسٹر کا خطاب مختلف سیاسی جماعتوں کے دفاتر پر یوم آزادی تقریب منلسی قادی نے بھی پرچم کشائی انجام دی بدنوانیوں سے ملک افتر حالات کا شکار ایک کی سزا دوسرا بھگت رہا ہے چندر بابو نیڑو کی تقریب شادنگر کی ایک سٹریل فیکٹری میں آتی زدگی تین افراد حلاق اور میاں بیوی کے جھگڑے کے بعد تیش میں آ کر باپ نے اپنی بیٹی کو حلاق کر دیا سیگر ساتھی خبرنامہ ختم ہوتا ہے دعاوں میں یاد رکھیں خیمانی ملکہ فنیچر پیش کرتے ہیں غریب اور یتیم لڑکیوں کے لیے جہز کا مکمل سیٹ صرف سارشے ہزار اور میاری فنیچر جیسے ملکہ کالونی ملکہ کالونی سوگس کا پلٹ مغلپورا حیدرباد اسلامیہ جونئر ان دگری کالیج یا خودپورا حیدرباد